کیا مجھے نیلم پہننا چاہیے؟ اکثر ساڑھے ساتھی یا شنی کی مادشاہ سے گزرتے لوگ یا سوال پوچھتے ہیں اگر آپ کے بھی منمیہ سوال ہے تو آئیے آج اسے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کوئی بھی نکھ کسی بھی گرہے کے لیے کام کرتا ہے یا صرف ایک کوئی مانیتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن ضرور ہوتا ہے جیسے کی نیلم یعنی کی بلیو سفائر ایک کمتی پتھر ہے اور گریگ بھاشا میں سفائر کا مطلب ہے بلیو یعنی کی نیلا اور واسطہ میں نیلم میں آئیرن کانٹنٹ بہت ادک ہوتا ہے اور شنی کی دھاتو بھی آئیرن ہے یعنی کی لوہا اور شنی کا فیوریٹ کلر بھی بلیو ہے شنی نہ صرف نیائے کے دیوتا ہے بلکہ جنم کنڈلی میں کرم کے محنت کے سوامی بھی شنی ہیں اسی لیے شنی کی ساڑھے ساتھی میں نہ صرف برے کرموں کا نیائے ہوتا ہے بلکہ جیون بھر کی تپسیہ کا فل بھی اسی سمیہ میں ملتا ہے اسی لیے شنی کی گوڈ افیکٹس کو بڑھانے کے لیے لوہے کا چھلہ پہنائے جاتا ہے یا پھر لوہے کے چھلے میں نیلم پہنائے جاتا ہے یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسے نیلم پہننا چاہیے اور کسے نہیں تو اس سمند میں ایک بیسک جانکاری میں آپ کو ادھے رہا ہوں ایسے میں ورش لگن، طلا لگن اور مکر لگن والے ویکتیوں کے لیے نیلم بہت فیوریبل رہتا ہے مِتھن لگن، کنیا لگن اور کم لگن والے ویکتیوں کو شنی کی ستھی کے انسار ہی نیلم پہننا چاہیے ویسے ان کے لیے اکثر نیلم فیوریبل ہی رہتا ہے پرنتو میش لگن، کارک، سنگ، ورشچک، دھنو اور مین لگن والے ویکتیوں کو نیلم ہرگز نہیں پہننا چاہیے بلکہ انہیں چاہیے کہ شنی سے سممندی چیزیں جیسے کی کالی اڑد اور سرسوں کے تیل کا دان گریب ویکتی کو، اپاہیج ویکتی کو ضرور کریں اور اپنے بزرگوں کی سیوہ کریں اور ان کا دن سے سممان کریں آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی دوستوں آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگلے کسی ویڈیو میں کسی اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملنا ہوگا تب تک کے لیے نمشکار